بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی دن ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے ایچ ٹی ایمل ایلیمنٹس اور ٹیگس ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ ایچ ٹی ایمل ایلیمنٹس میں نے آپ کو اس کے باہر میں بتا دیا تھا کہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں پیراگراف ہو گیا ٹیکسٹ ہو گیا یا کوئی بھی ہمارا ڈاکومنٹ ہوگا وہ بیسی کری کیا ہوگا وہ اس کا اس کے اندر ویڈیو ہوگی جو ہمارا ویب پیچ ہے اس کے اندر ہمارا ہوگا ہوگا یہ سارے چیز کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایسا یعنی ہری ممید کوieß کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ رکھونے ایٹری بوڈو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے ٹیرے م بات اس کے بارے ہم پائے ر оказ مطلب جاتا ہے یہ ہم میں سارا سن میں ارا سنگا پوس ہوں ہوگا کتے ہیں所以 میں اس انڈ ایسا مر ایسا colum لنک ٹیک ہے سٹائل ٹیک ہے ٹیٹل ٹیک ہے باڈی ٹیک ہے فٹر ہے ہیڈر ہے اچھ ون ٹیک من ٹیک نیو ٹیک ڈیو ٹیک اور الائی ٹیک یو ٹیک اور او ٹیک یعنی یہ ڈیفرنٹ آگے جو ہیں یہ آپ کے پاس ٹیک ہیں جو کے خاص قسم کے ایلیمنٹس کو شو کرتے ہیں فار سمپل جو ہے ہیڈ جو ہے یہ آپ کے اس ایلیمنٹ کو شو کرتے ہیں جو اس کے اندر آپ کو میری ریٹر سٹور ہوگا ٹھیک ہے لنک آپ کے لنک والے جو ایلیمنٹ ہے اس کو شو کر رہا ہے ٹیک ہے سٹائل میں بیسی کے لیے آپ کی ڈاکومنٹ کی سٹائل یوز ہوگے ٹائٹل جو ہے آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے ٹیک ہے اور اس کا کیا ہے ٹائٹل کا ٹیک دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے فٹر بھی آپ کے پیج کا ایلیمنٹ ہے یعنی یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ کی بیس پہ جو ایلیمنٹ ہوگا جو آپ کے ایلیمنٹ کا نام ہوگا اسی کے نام پہ جو ہوگا آپ کا ایک ٹیگ ہوگا لازمی نہیں اسی کے نام پہ ہو مگر زیادہ تر جو ہوگا وہ اسی کے نام پہ ہوگا ٹھیک ہے تو ان کی آگے اسپلنیشن بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر میں ان کو ڈیٹیل میں سب کو باری باری ڈسکس کروں گا مگر جو ان میں سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس واحد ٹیگز ہیں جو کہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ان کو میں آگے جا کر ہم پڑھتے رہیں گے یعنی پہلے دس لیکچر میں ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے انہی کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اب اس میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے جب بھی ہم ایلیمنٹ جب بھی ہم لکھتے نا کچھ بھی ایسٹیمل پہ تو سب سے پہلے ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ڈاک ٹائپ کیا ہوگی اس کی ڈائیٹ ٹاپ ایسٹیمل ٹیک ہم یوز کرتے ہیں جو کیا ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ ایسٹیمل ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سی پلس پلس نہیں ہے یہ ایسٹیمل ڈاکومنٹ ہے یہ ناوٹ کے سنسٹیب یعنی اس میں آپ کیس سنسٹیب نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے چھوٹا کیس پہ استعمال کر ستے ہیں بڑا بھی استعمال کر ستے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ڈاک ٹائپ مینز ٹائپ آف ڈاکومنٹ یعنی یہ ٹائپ آف ڈاکومنٹ جو ہوسکو gjort کرنے کیلئے ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھ ایسٹی مل ٹیک اس کے بعد آتا ہے اچھیمل ٹیک ہم اس کے بعد جو کرتے ہیں اسٹیمل ٹیک یعنی جب ہم اپنا ایک ویب پیسپ نائیں گے میں سے بڑھا کے دیکھاؤں گا آپ کو جب ہم اپنا ایک ویب پیج بھی بناتے ہیں اس میں کہہ کرتے ہیں میک اچھٹیمل ٹیک کبھی یوس کرتے ہیں اچھیمل ٹیک مثل کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ڈاکومنٹ ہوگا وہ ان ایسٹی میل ٹیک کے اندر آئے گا میں اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں it is also referred as the root element yes root element بھی ہم بولتے ہیں all other elements must be descendant of this element یعنی جتنی بھی html element ہے html کے اندر آپ جو بھی چیز ڈالیں گے جو بھی آپ کا document ہوگا جو بھی آپ نے جو کچھ لکھتا ہے وہ سارا کے سارا آپ کے html کے file کے اندر آئے گا ٹھیک ہے html take contain all of the other elements and html take یعنی سارے جو elements ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر نیسٹڈ ہوں گے سارے اس کے اندر چھپے ہوگے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے head tag head tag اندر meta information ہوتی ہے جیسا کہ metal data ہو سکتا ہے style shape script ہو سکتے ہیں title ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے basic لیے آپ کے پاس جو ہے metal data یہ آپ کا سارا کا سارا metal data ہے جس کو میں یہاں پہ show کر رہا ہوں لازمی نہیں ہے اس میں جو سب سے زیادہ ہمارے کام آتا ہے وہ ہے title اور style ٹھیک ہے یہ دو چیزیں اور script ہو گیا یہ تین جو ہیں ہم use کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی بھی use نہیں کرتے اتنا ٹھیک ہے میرا data میں بہت کم information ہم store کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ head کے اندر آپ کے ہوتا ہے for example head جو ہوتا ہے آپ کا html کا اس کے اندر یہ پڑا پایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا ایک html take ہوگا یہ یہ آپ ہے اس کے اندر آپ کا head take ہوگا ٹھیک ہے head take اندر یہ میرا data ہوگا صحیح میں آکے explain کروں گا کہ یہ کس طرح ہوگا practically میں آپ کو گھر کے دکھوں گا پھر body take آتا ہے body take اندر آپ کی صرف body آئی گی یعنی جو کچھ آپ نے show کرنا ہو ایک بات چاہتا رکھیں metadata ہوتا ہے وہ کبھی show نہیں ہوتا جو آپ کی body take اندر جتنا ڈاکومنٹ جو چیز پڑھی ہوگی وہ ساری کے ساری show ہو رہی ہوگی آپ کے ٹھیک ہے اس کے تین پارٹ ہوتا ہے header ہوتا ہے man ہوتا ہے اور footer ہوتا ہے header آپ کو اپر والا حصہ footer جو ہوگا وہ نیچے والا حصہ ہے اور man جو ہے جہاں پہ آپ جو paragraph اپنا لکھنا ہو وہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا elements of body take body take کے اندر بہت سے elements use ہوتے ہیں یعنی بہت سے elements آپ use کرتے ہو body take کے اندر اب وہ سارے کے سارے یہ یہاں پہ a abbreviation address article aside audio video یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے elements ہیں body take اندر اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ہیں آپ اس میں inter ڈال سکتے ہیں data list ڈال سکتے ہیں data ہوتا ہے آپ کا اس میں details ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیو ڈالتے ہیں boxes ہوتے ہیں footer ہوتا ہے form ہوتی ہے h1 h2 h3 h4 h6 header اور یعنی اس طرح کی بہت چیزیں جو ہیں وہ image ہوتی ہے آپ کی وہ ساری کے ساری آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں کوئی مسئلہ والی اتنی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھ لیجئے ان کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر ان میں سے body takes کا زیادہ تر استعمال web development میں سب سے زیادہ ان takes کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس basically elements اس type کے ہوتے ہیں صحیح یہ elements کو define کرتا ہے آپ کا جو web page ہے وہ basically اس طرح کے elements سے مل کر بنتا ہے ان کا استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو memorize نہیں کرنا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب practice کرتے رہیں گے آپ کو خود memorize ہو جائیں گے آپ نے ان کو memorize نہیں کرنا پریشان ہوئیے گا practice time کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جس میں میں آپ کو explain کروں گا یہ ساری چیزیں ہیں کیا سب سے پہلے میں چلتا ہوں وقت جائے کیے بغیر میں وی ایس کوڈ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ رہا ویسٹوڈیو کوڈ میں میں نے سب سے پہلے کمپائیڈر اوپن کیا اور اس کو اوپن کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گیا اب میں جاؤں گا فائل نیو میں فائل میں جا کے نیو پہ کلک کروں گا اور نیو پہ لکھ کے یہاں پہ آپ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا ہے shift لکھ کر سوری آپ نے پہلے اس کو save کرنا ہے control s دبا کر آپ اس کو save کریں گے اور save کس نام سے کریں گے to کے نام سے save کر دیں کسی بھی نام سے save کر دیں یہاں پہ file tap میں آپ html سلیٹ کر لیں گے کیا سلیٹ کریں گے html اس کے بعد اس کو آپ save کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا ڈاک ٹائپ html سوری یہ صرف آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے یہ والا بٹن دوبارہ سے دیکھیں گے میں کیسے کرتا ہوں control z ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈال کے انٹر دبا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ سارا کے سارا ہیڈ کے اندر میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ڈاک ٹائپ ڈال سب سے پہلے اوپر ہوگا پھر میں نے آپ کو پریزنٹیشن میں یہ بتایا کہ ڈال یہ آپ کا دیکھیں ڈال ٹیک ہے ڈال ٹیک کون سے یہ والا یہ آپ کے ڈال ٹیک ہے جتنا بھی آپ کا ریٹا ہے وہ ان دو ٹیک کے اندر موجود ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کا دیٹا جو ہے وہ اس ڈال ٹیک کے اندر پڑا ہوا سارا کے سارا ٹھیک پھر اس کے بعد جو ہے ہیڈ ٹیک آتا ہے ہیڈ ٹیک اندر آپ کو میرا ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ ڈاکومنٹ کا ٹیٹلی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے علی رکھتی ہے صحیح اور پھر اس قد آتی ہے باڈی باڈی میں آپ آکے ٹیک کر سکتے ہو اپنی مرضی سے چلے میں پہلا جو ٹیک ہوھی جیسا مرکم اہمبیایا تم کھنٹtak کرتے ہیں فٹر فٹر لباک انٹر کریں گے یا آپ کو فپوٹر ہو جائے گا یعنی اس میں جو چیز آپ کو عید کرنا چاہیے اس میں مینیو بار بغیرہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے پیرا گرافز وغیرہ ہوتے ہیں ہیڈنگ جوتی ہیں ہیڈنگز اور پیرا گرافز کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے گئر کرنا چاہیے کور بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کا سوری یہ اوپر ہوگا اوپر ہیڈر ہوتا ہے میں چلدی میں تھا تو اوپر ہیڈر وہ گا ہیڈر سب سے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیڈر سب سے اوپر ہوگا اور اس کے بعد سب سے نیچے ہوتا ہے وہ آپ کا فوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے فوٹر کے اندر جو ہے آثر کا نام وغیرہ کافی رائٹ کلائمز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیڈر کے اندر جو ہے آپ کا بیسی کری منیو وغیرہ جو ہے وہ سارا پہ سارا موجود ہوگا اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہیڈر کے اندر جو انفرمیشن یعنی یہ جو باڈی کے اندر آپ کی انفرمیشن پڑھی ہوگی وہ ساری کے ساری اس پہ شو ہوگی کیسے شو ہوگی میں بتاتا ہوں ہیڈر آپ نے لکھا ہیڈر لکھ کر آپ ایچ ہون لکھیں گے ہون لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈنگ ون جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس جو بھی ٹھیک ہے یعنی آگے میں اس کی مزید ایک پریکٹس ایکسرسائز بنا دیتا ہوں اس میں سارا کے سارا آپ کو پریکٹیکلی کر کے دیکھاؤں گا ٹھیک ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے ہیڈر میں فوٹر وغیرہ ان سب کو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے اور جتنے میں نے پیچھے elements اور tags کا ذکر کیا ہے ان میں سے چندے کو میں آپ کو استعمال کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اب ایک لئے اتنا ہی انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں پھر بعد میں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ